کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر ان کا علم کسی کو نفع نہیں دیتا اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے پر ان کا مال کسی کو فائدہ نہیں دیتا سمیٹ کے لے جاتے ہیں ہر شیخ قبر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنی شان والا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وسیع کاروبار کرتے تھے جس دن آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے چالیس ہزار دینار بہت بڑے امیر آدمی کے پاس ہوتے تھے چالیس ہزار دینار تھے کچھ لیے در ہم بھی لکھیں چالیس ہزار تھے لیکن آپ نے سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے ڈھائیویز اور زکاة دی میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی اور آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی کبھی توقف نہیں کیا کہ یہ میرے پاس مال ہے تو لہٰذا اب میں کس طرح کر کے اس کو خرچ کروں پہلے تو آپ نے اسلام قبول کیا تو مال خرچ کرنا شروع کیا پھر جواب ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت پانچ ہزار دنار آپ کے پاس تھے بہت بڑی رقم تھی یہ بھی جب آپ گھر سے نکلے نا تو وہ سارے پیسے ہی آپ نے ساتھ لے لیے سارے بڑا مشکل کام ہیں گھر میں جوان بیٹیاں بھی تھی بچے بھی تھے خرچے بھی تھے لیکن یارو یہ بڑا کٹھن رستہ وہ سارے پیسہ لے لیا اور وہاں پتھر رکھے نا چھوٹے چھوٹے تو ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا والد نابینا تھے اپنی صاحب زادی سے فرمانے لے گئے اگر اببا جی پوچھے نا ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تو ان کا ہاتھ لگوا دے نہ ہونا پتا چلے کہ پیسے ابھی یہیں پڑے ہوئے لیکن ساری رقم ساتھ لے گئے اور راہِ حجرت میں ساری رقم خرچ کر دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ کے لیے جنگ کے لیے جہاد کے لیے قہد کا زمانہ تھا لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال میں ہی ہوں تو میں نے اس طرح کیا کہ گھر کا سارا مال جمع کیا تو وہ میں نے نصف کیا اس کو آدھا اور آدھا مال میں نے رکھ لیا گھر والوں کے لیے اور آدھا مال پھر میں بول رہا ہوں ڈھائی فیصد نہیں پچاس فیصد یا ڈھائی فیصد کی زکاة دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پچاس فیصد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ نیکنیوں میں خرچ کرنے میں کمانے میں نہیں جمع کرنے میں نہیں خرچ کرنے میں فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزری جاؤں گا لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلہ ہوا دیکھا سر کی ٹوپی بھی اتار لی پیروں کے جوتے بھی اتار دی وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہل لی اور گھر سے سوئی دھاگہ بھی اٹھا لائے کہتے ہیں مال رکھا حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو میں نے کہا حضور آدھا لے آئے آدھا چھوڑ آئے ہو نبی کریم بڑے خوش ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو بات پہ گوھر کرنا اور ابو بکر اے صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو ابو بکر سے پوچھا ماں اب گئی تھا کیا چھوڑ کے آئے ہو جناب اے صدیق اکبر نے نظر جکائی قربان جاؤں جواب پہ بھی یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے یار یہ بھی تو بندہ کہا سونے ہاں سارے لے آئے ہوں کیوں چھوڑنا تھا آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ یہ نہیں کہا کہ یارسول اللہ میں سارے لے ہم پر کیا جواب دیا ماں ابقیتا لہم اللہ ورسولہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں میرا کوئی گھر خالی ہے وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کی نات ہوتی ہے حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آئے پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے اور وہ بھی ٹارٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے جبریل آج ٹارٹ کا لباس آج ٹارٹ کا لباس کیوں پہنا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ آج نہ ابو بکر صدیق نے ٹارٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتو نوری کپڑے اتارو سارے آج یہ روب دارو نا جو میرے یار کے یار نے دھارا ہے یہ بھلا تینو لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں سانو تے آخ دے لوگ شدائی ہاں ہاں سانو آخ دے لوگ شدائی کیونکہ سنانگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی سارے رکھ دیا سارے اور ایک جملہ امام سیوتی نے لکھا ہے جس پر وجد کرنے کو دل کرتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں وجد کرنے کو دل کرتا ہے امام سیوتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میرا رب فرماتا ہے کہ تو سارے لے آیا ہے اور ٹاٹ کا لباس تو نے پہن لیا ہے تو رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں اس حال میں راضی ہے کہ نہیں تو صدیق اکبر کی تو چیخ نکل گئی یاد کی یا رسول اللہ میں کہا اور میرا رب کہا میرا اللہ میری رضا پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں رسول سے بھی راضی ہوں دین اسلام سے بھی راضی حضور میں بڑا ہی راضی اور میں نے یہاں ایک عجیب بات پڑھی حضرت عبی بن قاب نے دفعہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے فرمائے نہیں بھئی چوتھا عیسیٰ دے تین اسے رکھ لے حضرت ابو لبابا نے بھی کہا تھا حضور سارا مال پیش کرنا ہے فرمائے نہ تیرے بچے پیچھے فاقہ مرے میں نہیں سارا قبول کرتا چاہے دین کے لئے چوتھا عیسیٰ دے ان سے کہا سارا نہیں قبول کرنا یہ سارا لائے تو ان کا قبول کر لیا اور پھر لفظ ہیں بڑے خوبصورت حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا کسے باشا اللہ اکبر فرمایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا لتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا گویا حضور فرماتے ہیں کہ یہ لے کے بھی آتا ہے اور اس کا مال ہے بھی بڑا برکت والا جب آتا ہے تو پھر مزہدار بھی بڑا ہے پھر اس میں نفع بھی بڑا ہے پھر وہ کئی خرچ کرتے ہیں تو اس پہ عطا بھی بڑا ہے